کتے کی تخلیق پر ایک بے اصل روایت ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ابلیس نے تھوک دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مٹی نکال کر کتہ بنا دیا میں نے بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا اس لیے یہ جانور وفادار ہوتا ہے اور ناباک اس لیے کہ ابلیس کا تھوک شامل ہے اس روایت میں اتنے بارک نکتوں کو دیکھ پانا ہمارے بس کی بات نہیں البتہ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اسے بیان کرتے ہیں اس روایت کے متعلق حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے بنیاد اور لغو یعنی بقواس ہے صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہر زبابت ہے ترانے اے میرے رضا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کی پیشوا